آج پاکستان میں دو سو بیس جو کیسز ہیں یہ پچھلے دس سالوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں نہایت تشویشناک ہیں پر آئی تنگ ہمیں اس کی بنیادی وجہ دیکھنی چاہیے کہ کیوں ایسے ہوا اور اسی فیصد جو کیسز آج ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے شورش زدہ علاقوں سے ہیں وزیرستان سے ہیں جہاں پہ ڈھائی سال سے ایک بین لگا ہے ویکسینیشن پہ خیبر سے ہیں ایجنسی سے جہاں پہ ایک ایک ایکٹیو ملٹنسی آپ کو پتا ہے چل رہی ہے بڑی دیر سے اور پشاور اور کراچی کے ایریا ایسے ایریا سے ہیں جہاں پہ کنسسٹنٹلی ہماری پولیو ٹیمز اور پولیس ایسکارٹس کو ٹارگٹ بنایا گیا لیکن کیس اب دو سو بیس آپ نے جیسے کہا کہ دس سال میں سب سے زیادہ ہیں پھر بلوچستان جو پولیو سے پاک تھا وہاں بھی کچھ کیس سامنے آئے ہیں تو یہ تو بدترین صورتحال بنتی جا رہی ہے ایسے لگتا ہے جی دیفنیٹلی آئی تنگ اس کے دو پہلوں ہیں اس چیز کے ایک تو جب آپ دھائی سال سے بچوں تک نہیں پہن سکتے ہماری ٹیموں کی رسائی ساڑھے تین چار لاکھ بچوں تک نہ ہو پائی اور ایک جو وائرس تھی اس کو موقع ملا پھیلنے کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیفنیٹلی پروگرام میں جو ویکنسز ہیں کوئی کوالیٹی کے ایشیوز ہیں ہم ان پر دھیان دے رہے ہیں اور اب آگے جو لو ٹرانسمیشن سیزن آ رہا ہے اس کی حکمت عملی ہم تیہ کر رہے ہیں پولیو پروگرام میں کیا کمزوریاں آپ کو نظر آتی ہیں فیلحال گاوننس کے ایشیوز ہیں کہ ہم لوگ جو ریفیوزلز ہم نے دیکھے ہیں ان کی بھی بنیادی وجوہات ہیں جو کہ پوسٹ جولائی 2012 کے بعد ہمیں نظر آئیں نائجیریا افغانستان شام میں کچھ کیسز آئے لیکن وہاں بھی انہوں نے نمٹ لیا اس سے وہاں بھی شورش زیادہ علاقے ہیں وہاں بھی مسائلیں وہاں بھی شدد پسندی ہے پھر وہی بات آتی ہے جو بین القوامی برادری پوچھتی ہے کہ پاکستان کیوں نہیں قابو کر پایا جو آپ کو انتہا پسندی باقی ممالک میں نظر آتی ہے پاکستان سے اس کا مقابلہ انیلوجی ڈرو کرنا will not be fair کیونکہ as I said earlier on یہاں پہ کسی ملک نے دھائی سال کسی ملک کے ایک خطے میں ایک ایریا میں پولیو ویکسینیشن پر بین نظر نہیں آیا ابھی حالیا میں جو وزیرستان آپریشن شروع ہوا ہے it represents both a challenge to the program because اس میں ایک در ہے کہ جو وائرس ہے وہ ان ایریا سے نکل کر پاکی ملک کے سیفر ایریا میں نہ پھیل جائے لیکن on the other hand we are looking at it as a capital opportunity for the polio program کتنی زیادہات میں آپ ویکسینیٹ کر پائے ہیں جی انڈ میں بگنی جون سے لے کر اب تک ہم لوگ permanent transit points کے تھو ہم نے 7 لاکھ سے زائد IDPs کو ویکسینیٹ کیا اس کے علاوہ ہم نے special campaigns چلائے host communities میں جہاں یہ IDP سیٹل ہوئے KP کے southern districts میں کراچی کے کچھ areas میں اور پنجاب میں FDA میں اور PDMA کے تھو ہمیں جو data ملا کہ وہ کہاں کہاں IDP سیٹل ہوئے ہیں حالا��madب کو کچھ سیکستے والا خدرین